دیکھیں اردو شائری کہنے کی چاہت رکھنا اور کہہ پانا اور کہنے میں سفر ہو جانا بہت الگ ہے بلکھل اردہ تینوں بات ہے اور خاص کر اردو شائری میں اگر یہ بات کریں کہ چھوٹے بہرکی وزل کے اتصال اگر کوئی استاد ہی دکھائے بڑے بہرکی وزل ہوئے تو سب یہ مان کر چلیے کہ وہ آدمی جو ٹی ٹونٹی کے بیچ میں بھی مین اپ دمیچ رہتا ہے اور ٹیشٹ میچوں بھی رہتا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی رینج کیا ہے اسی لیے ایک نایار استاد شخصیت کے لیے زوردان تعلیہ بجائیے کیونکہ جب یہ کہتے ہیں نا اس روح میں یہ جب اس روح میں کہتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ ہنر بولتے ہیں اور گونسائیوں کو شجر بولتے ہیں صاحب زمانے کی بہت بڑی سچا یہ یہ بہت بڑی سچا یہ زمانے کی اور جب ایسی شخص یہ دیکھتے ہیں کہ تن دے ساتھ نہ دے اگر تن دے ساتھ اگر نہ آگے زندگی کا سب سے بڑا فلسفہ یہی ہے کیا چھرے بہتی چھرے بہت شریر کی بندشیں جسم کی بندشیں جان کی روانی کے آگے بہت اوچھی اور چھوٹی پڑ جاتی ہے دوستو اور اسی لیے یہ جب کہتے ہیں کہ موسم کوئی لاکھ موسم بدلے عادت کوئی پرانی رکھ یہی وہ اپنا پن ہے ہد بدلتے ہیں جگہیں بدلتی ہیں کرسیاں بدلتی ہیں کلینڈر بدلتے ہیں ندیوں کا پانی بدلتا ہے لیکن نہیں بدلتا تو آدمی کا اپنا اندر کا جو آدمی ہے وہی نہیں بدلنا چاہیے یہی کہنا چاہتے ہیں کوئی تو عادت پرانی رکھو اسی لیے ایک بہت بہت بڑے گیتکار نے کہا ہے کہ اچھے کے بری ہم کیسے ہیں ہم جیسے تھے ہم ویسے ہیں اچھے کے بری ہم کیسے ہیں ہم جیسے تھے ہم ویسے ہیں اور انسان نہیں وہ موسم ہے جو وقت کے ساتھ بدلتے ہیں آدمی وہ ہے جو بدلے نہیں اور سنچالک وہ ہے جو سمجھ سے میں پر یہاں سے بدلتا رہے اخنیاب کو اور کسی اور کو بلاتا رہے دونوں باتیں الگ الگ ہیں لیکن اب میں یہاں جنہیں بلانا چاہوں گا ان سے پہلے میں نے یہاں اس کابیپاٹ سے پہلے جی نے نیوے دن کیا اور جو شہستیت یا مراجمہ میں گوپال شرما پرباکر جی میں سمجھ کروں کہ پترکاریتا جن سمپرک کے کشیتر اور ساردرک کشیتر کے جو بھی دخل لکھنے والے لوگ ہیں سب جانتے ہیں انہیں کسی اس پہچان کے محتاج نہیں ہے آپ کو اترکت ندیشک رہے ہیں سوچنا اور جن سمپرک ندیشال جاکر میں یہ جو ان کا ایک پریچہ ہے تاروخ ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ کئی پہلووں میں سے ایک پہلو مات رہے لیکن چار دشک سے لمبا ان کا سرجن کا سبر ہے چار دشک پہلے اور چاری روپ میں کسی روپ میں شروع کیونکہ کبھیتہ کب نازل ہوتی ہے شائری کب نازل ہوتی ہے اور سرجن کا درستہ آدمی کے اندر اس اوپر والے کی کرپا سے وہ سہی سہی تاریخ ہے تو کوئی جانی ہی نہیں پاتا ہے ایک لمبا سفر ان کا چل رہا ہے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کا یہ سرجن کا سفر انورت چلتا رہے لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا یہاں آپ کے سامنے چہرے بدل دوں اور چہرے وہاں کی وجہ یہاں بھی بدل دوں میں شالینی شریفاستو جی کو بلانا چاہوں گا کہ وہ یہاں آئے چونکہ ہمارے ہاں بھی ساز نہیں ہے لیکن ان کی آواز جو ہے مجھے لگتا وہ ساز کی کمی پوری کرے گی ہیل بیو کی ندرشک ہے کویتری ہیں اپنی آسکار نبند لے کی کا ہے لیکن یہاں ان کا جو پہلو اجاگر ہونے جا رہا ہے آپ سب کے سمکشن تو زوردار تالیوں کے ساتھ میں یہ جب جیت سنگی بہت بڑی پینے انہیں کی گزل گزے ہیں مجھے ہیں اتنی کنجو سی کی تالیوں تو جب جیت سنگی آتماں ہی رکھی ہو جائے گی یہ ہوں نہ بات اور کچھ پنگتیاں آپ کے لئے کہتی ہوں کہ لو رکھ دیا ہاتھ تمہارے ہاتھ کی لکیروں پر لو رکھ دیا ہاتھ تمہارے ہاتھ کی لکیروں پر کہ میری قسمت کی کچھ اچھے لگیں آپ کے نام ہو گئے اور سیکنڈ میرا ہے کہ ہشک ہے عشق کی یہ بھی ہے عشق کی یہ بھی انتہاں ہے عشق کی یہ بھی انتہاں کہ میں جہاں جہاں تم وہاں وہاں اور اس کے ساتھ میں آپ کا ہارتی کا بنندر کرتی ہوں پھر سے اور چونکہ جگجی سنگھ ساکو گا رہی ہوں کچھ تروٹی وہ تو مااف کریے گا میل اور فیمیل وہ اس کا بھی فر فردہ ہے جھوکی جھوکی سی نظر بے قرار ہے کہ نہیں جھوکی جھوکی سی نظر بے قرار ہے کہ نہیں دبا دبا سا سہی دل میں پیار ہے کہ نہیں جھوکی جھوکی سی نظر تو اپنے دل کے جوادھڑ کنوں کو گن کے بتا تو اپنے دل کے جوادھڑ کنوں کو گن کے بتا میری طرح تیرا دل بے قرار ہے کہ نہیں دبا دبا سا سہی دل میں پیار ہے کہ نہیں جھوکی جھوکی سی نظر وہ پڑ کے جسم میں محبت جوان ہوتی ہے وہ پڑ کے جسم میں محبت جوان ہوتی ہے تجھے تجھے اسے ایک پل کا تجھے انتظار ہے کہ نہیں دبا دبا سا سہی دل میں پیار ہے کہ نہیں جھوکی جھوکی سی نظر تیرے امید پہ ٹھکرا رہی ہو دنیا کو تیرے امید پہ ٹھکرا رہی ہو دنیا کو تجھے بھی اپنے کے اعتبار ہے کہ نہیں تجھے بھی اپنے پہ یہ اعتبار ہے کہ نہیں جھوکی جھوکی سی نظر بے قرار ہے کہ نہیں دبا دبا سا سہی دل میں پیار ہے کہ نہیں جھوکی جھوکی سی نظر جھوکی جھوکی سی نظر جھوکی جھوکی سی نظر دنیاواز شانی جی ہاں ابھی بھی کچھ دوستوں کی نظر اپنے موبائل پر جھکوئی ہے جرہ اٹھا کے سامنے کر لیجی آرہ بھئی کہہ ہوئی آدمی صاحب نے یہ کہا ہے نظر وہاں جھکانے کے لیے موبائل پر جھکانے کے لیے بلکل نہیں کہا ہیمانی جی دکھائی نہیں دے رہی ہے چلی ایک شیر ہیمانی جی کے لیے بھی کہاں دیتا ہوں کیونکہ ہمارے کچھ قویگن اور کچھ اور عطیتی آنے باقی ہے تو راہوں پر نظر رکھنا قتیل شیفائی کا شیر ہے راہوں پر نظر رکھنا ہوتوں پر دعا رکھنا اور آجائی کوئی شایر دروازہ کھلا رکھنا کھئی عطیتی آنے باقی ہے تو دروازہ آپ یہ ریزیں بڑھا کر رکھا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں دو کام تو کرے کہ راہوں پر نظر رکھنا اور ہوتوں پر دعا رکھنا دیکھیں مہش بیٹ کا کنسپ تھا کہ سب میری آتما کتھا کو فلم آنا چاہتا ہوں اور وہ ان کی غربت کے زمانے تھے کیفی صاحب کو لیا گیا اکمال سنگھ بیٹھے میوزک ڈریکٹر روپ میں اور بولے اب ایسا ایک نغمہ چاہیے کیفی صاحب کی جو میری زندگی کا یہ پہلوں یہاں ڈالے یہ سیچویشن ہے گانے کے لیے تو کیفی صاحب رات بر سوچ رہ گلی جس وقت بولے مہش یار تو پروین کو لا سکتا ہے کیا پروین بابی کے ساتھ مہش بیٹ کا تب افیر چلا تھا تو بولے میں پروین کو لا تو سکتا ہوں لیکن خیال ہو وہ بولے تو آنکھیں بند کر کے پروین کو سوچ میں آنکھیں بند کر کے غزل لکھتا ہے اور یہ غزل تب پیدا ہوئی ہے یہ ارتھ فلم میں جو غزل ہے تب پیدا ہے اور اسی فلم میں مہش بیٹ کو وہ اچھائیوں کی طرف لے گئی تھی تو جھکی جھکی سی نظر بے خرار ہے کہ دبار دباسا کہیں ہو چنگاری ہو شوالا ہو نہ ہو اس لیے دیکھن اب ہم جو سفر آگے بڑھانے جا رہے ہیں تو کیفی آزمی کی بات ہے کیفی آزمی کہتے ہیں آہت سی کوئی آئے تو لگتا ہے کہ تم ہو آہت سی کوئی آئے تو لگتا ہے کہ تم ہو پر سایہ سا کوئی لحرائے تو لگتا ہے کہ تم ہو اب یہ تم ہو میں کس کے لئے کہا رہا ہوں کس کو بلانے جا رہا ہوں بھئی تو دیکھیں ایسا ہے نا کہ خوشبوں کی باتیں ہمارے استاد شایر آشونی جی نے کی تھی خوشبو یعنی کس سوارا آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میری مراد کن سے ہے تو بھئی اب جب کے ہاتھ میں چائے کا کپ آگے ایک بار رکھیں تاہی بجانے کی ہاتھ کھلا کرنا بڑھے گا کیونکہ میں بھلا رہا ہوں سوارا تیواری جی کو اب خوشبو یہاں بخیرنے کے لیے خود خوشبو کا ساچا نوتا رمجہ نہیں آئے ایسے لگتا ہے کہ ہی بندوقی چائے کا پیالا پکا ہے جو اردار تاریخزار سوارا تیوارا آپ سب کو میرا استقبان جیسا کی شروعات میں بتایا میری کڑو بھومی میری کوی بھومی میری پتر بھومی میری ماتر بھومی سب کچھ پریاد ہے انہاباد ہے تو انہاباد کویوں کا شہر ہے بڑے بڑے کوی ہوئے نیلالا جی کو میں یاد کرتا ہوں نیلالا جی کی جو پنتیاں تھیں جو مجھے سب سے ادھیک پسند تھی ان کو میں پڑھوں گا اور اس کے ساتھ ہی دو کبیتائیں اور پڑھوں گا جو میری سوارچت ہیں اور آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دو ورش پور میری پتنی اپاسنا کا سوارگواز ہوا اور میری بیٹی انوشکہ بھی یہاں پر ہے ہم اپاسنا کو بھی یاد کرتے ہیں ان کبیتاؤں کے ساتھ تو سب سے پہلے جب اپاسنا سے میرا بیوا ہوا تھا اس دن کی ایک کبیتہ آپ کے سامنے جھوٹی سے پیش کروں گا پھر نیلالا جی کی اور پھر ایک اپنی چاہتا ہوں ہورو کے بھی حسن کو تراشنا چاہتا ہوں ہورو کے بھی حسن کو تراشنا پر پھر بھی جگہ نہ میرے دل میں کوئی واسنہ چاہتا ہوں بھولوں کے بھی حسن کو تراشنا اور پھر بھی جگہ نہ میرے دل میں کوئی واسنہ نہ ساکی سے ہو سامنا نہ ساکی سے ہو سامنا اور ہاتھوں میں ہو جامنا نہ ساکی سے ہو سامنا اور ہاتھوں میں ہو جامنا پھر بھی رہو نشے میں یہی میری کامنا نہ ساکی سے ہو سامنا اور ہاتھوں میں ہو جامنا پھر بھی رہوں نشے میں میں یہی میری کامنا اب میرے دل میں ہو اور اب میرے دل میں ہو خدا کی بھی چاہنا اور اب میرے دل میں ہو خدا کی بھی چاہنا پھر بھی کوئی تو ہو میری بھی ارادنا اور اب میرے دل میں ہو خدا کی بھی چاہنا اور پھر بھی میری ہو کوئی تو ارادنا پوری ہو گئی آج ایک ایک میری کامنا پوری ہو گئی آج ایک ایک میری کامنا سورب کو مل گئی آج اس کی محرسنہ یہ قویتہ جب 25 ورس پر لکھی گئی تھی اب میں نیرانہ جی کی قویتہ کے کچھ چھنڈ پڑھوں گا میں اکیلا میں اکیلا دیکھتا ہوں آ رہی میرے دیوست کی سانج بلا میں اکیلا دیکھتا ہوں آ رہی میرے دیوست کی سانج بلا میں اکیلا پکے آدھے بال میرے پکے آدھے بال میرے ہوئے نسپرب گال میرے پکے آدھے بال میرے ہوئے نسپرب گال میرے چال میری مند ہوتی آ رہی ہٹ رہا ہے میلا میں اکیلا نیرانہ جی کی قویتہ یہ کچھ لائنے تھیں اسی سے پریریت ہو کر میں نے کچھ چھنڈ لکھے یہ چھنڈ جو ہے میری پتنی کی ملٹ بھی جو ہے سپرہ آٹھ بجے ہوئی اور اس کے پہلے والی رات اور اس پرخات کو جھان میں رکھ کر لیجی کہیں گے نہ یہ میرے دیوس کی سانج بیلا نہ یہ میرے دیوس کی سانج بیلا فڈیوں اکیلا شہر میں آبادیوں کا ہر اور ملا رات کے ساتھی کا نہیں اب ساتھ میرا یہ کیسا سویرا سنارہ سا لگتا ہے رات کا اندھیرا سنارہ سا لگتا ہے رات کا انہیرہ یہ کیسا سمیرہ اب صرف تیری یادوں کا ہے دیرہ اب صرف تیری یادوں کا ہے دیرہ یا میرا بسیرہ زندگی کی ناؤں میں ہے چھید گیرا ہائے میں اکیرہ یہ نرانہ جسے پریڈک کچھ پانٹیاں لکھی تھیں اب میں آپ کو ایک جزر پیس کرتا ہوں نا میں شراب پیتا ہوں شیرسہ کیسا نا میں شراب پیتا ہوں ہاں میں شباب پیتا ہوں ہاں میں شباب پیتا ہوں شوق پوروں کا رکھتا ہوں ہٹا ہجاب پیتا ہوں نا میں شراب پیتا ہوں ہاں میں شباب پیتا ہوں شوق پوروں کا رکھتا ہوں نہ میں پیالے سے پیتا ہوں نہ میں ساکھی سے پیتا ہوں نہ میں پیالے سے پیتا ہوں نہ میں ساکھی سے پیتا ہوں میں تو کائل ہوں تیرا تیری آنکھوں سے پیتا ہوں نہ میں پیالے سے پیتا ہوں نہ میں ساکھی سے پیتا ہوں میں تو کائل ہوں تیرا تیری آنکھوں سے پیتا ہوں ہریون شرائے بچن دی تھے وہ بھی ہمارے شاہر کے تھے ہمارے مشفیدیالے کے تھے ویرین جی اور ہم دوگو الہابات مشفیدیالے میں ساتھ پڑے انہوں نے جو مدوشالہ لکھی ہے اس سے بھی میں کافی پرید ہوا جب میں یہ لکھ رہا تھا کبھی لب سے بھی پیتا ہوں نہ میں پیالے سے پیتا ہوں نہ میں ساکھی سے پیتا ہوں میں تو قائل ہوں تیرا تیری آنکھوں سے پیتا ہوں کبھی لب سے بھی پیتا ہوں کبھی لب سے بھی پیتا ہوں جو تیرے لب سے لب ملے کبھی لب سے بھی پیتا ہوں جو تیرے لب سے لب ملے میں تو بس قائل ہوں تیرا تیری سانسوں کو پیتا ہوں نہ میں شراب پیتا ہوں ہاں میں شباب پیتا ہوں شوق پوروں کا رکھتا ہوں ہٹا ہجاب پیتا ہوں خودگرز میں نہیں کچھ ایسے میں پیتا ہوں پہلے تجھ کو پلاتا ہوں اور پھر میں پیتا ہوں پہلے تجھ کو پلاتا ہوں اور پھر میں پیتا ہوں اپنی سانسیں پلاتا ہوں تیری سانسیں میں پیتا ہوں اپنی سانسیں پلاتا ہوں تیری سانسیں میں پیتا ہوں الگ انداز ہے میرا کچھ ایسے میں پیتا ہوں الگ انداز ہے میرا کچھ ایسے میں پیتا ہوں اپنی خوشبو پلاتا ہوں تیری خوشبو میں پیتا ہوں الگ انداز ہے میرا کچھ ایسے میں پیتا ہوں اپنی خوشبو پلاتا ہوں تیری خوشبو میں پیتا ہوں میرے دوستوں کا اکثر میرے دوستوں کا اکثر سکھوا ہی رہتا ہے میرے دوستوں کا اکثر سکھوا ہی رہتا ہے میں ان کے ساتھ تو ہوتا ہوں کہیں اور ہوتا ہوں میرے دوستوں کا اکثر سکھوا ہی رہتا ہے میں ان کے ساتھ تو ہوتا ہوں کہیں اور ہوتا ہوں یاروں کا مجھ پر یہ انجام ہوتا ہے میں میں کھانے میں بھی میں سے دور ہوتا ہوں یاروں کا مجھ پر یہ انجام ہوتا ہے میں میں کھانے میں بھی میں سے دور ہوتا ہوں کچھ نہ میں کھانے میں پیتا ہوں نہ یارانے میں پیتا ہوں نہ میں کھانے میں پیتا ہوں نہ یارانے میں پیتا ہوں تیری ظلفوں کے سائے میں تیری آنکھوں سے پیتا ہوں نہ میں کھانے میں پیتا ہوں نہ یارانے میں پیتا ہوں تیری ظلفوں کے سائے میں تیری آنکھوں سے پیتا ہوں کچھ نرگسی آنکھیں کچھ سربتی آنکھیں کچھ نرگسی آنکھیں کچھ شربتی آنکھیں مدمس مجھے کرتی ہیں مدمئی تیری آنکھیں کچھ نہ کسی آنکھیں کچھ شربتی آنکھیں میکش مجھے کرتی ہیں تیری مدمئی آنکھیں تیری ظلفوں کی چلمن جب میرے چہرے پہ پڑتی ہے تیری ظلفوں کی چلمن جب میرے چہرے پہ پڑتی ہے میری دنیا جب تیرے چہرے پہ سمٹتی ہے تیری ظلفوں کی چلمن جب میرے چہرے پہ پڑتی ہے میری دنیا جب تیرے چہرے پہ سمٹتی ہے تب کائن آج پر میں الگ دنیا بساتا ہوں تب کائن آج پر میں الگ دنیا بساتا ہوں یہی میں کھانا ہے میرا یہی پیتا پیناتا ہوں تیری دلخوں کی جنمن جب میرے چہرے پہ پڑتی ہے میری دنیا جب تیرے چہرے پہ سمٹتی ہے تب کائن آج پر میں الگ دنیا بساتا ہوں یعنی میں کھانا ہے میرا یعنی پیتا پلاتا ہوں گر وقت ہو کچھ کم گر وقت ہو کچھ کم تو رک رک کے پیتا ہوں گر وقت ہو کچھ کم تو رک رک کے پیتا ہوں گر میفل ہو یا بز گر میفل ہو یا بز تو چھپ چھپ کے پیتا ہوں گر وقت نہ ہو کم تو رک رک کے پیتا ہوں گر میفل ہو یا بز تو چھپ چھپ کے پیتا ہوں کبھی میں رکھ کے پیتا ہوں کبھی میں چھپ کے پیتا ہوں جو ماحول ہو کچھ تنگ تو چھپ کے سے بھی پیتا ہوں یہ معنی کہ کچھ الگ ہے میرا انداز جینے کا یہ معنی کہ کچھ الگ ہے میرا انداز جینے کا یہ معنی کہ کچھ الگ ہے میرا انداز پینے کا بس دیکھا تجھے اور یہ معنی کہ کچھ الگ ہے میرا انداز جینے کا یہ معنی کہ کچھ الگ ہے میرا انداز پینے کا بس دیکھا تجھے اور رگ رگ میں دوڑتی تھی بس دیکھا تجھے اور رگ رگ میں دوڑتی تُو ہے ایسی چڑھی کی اب اترتی نہیں بس دیکھا تجھے اور رگ رگ میں دوڑتی تُو ہے ایسی چڑھی کی اب اترتی نہیں تُو ہے میں کیوں پیوں شراب جب چڑھتی نہیں وہ ہے میں کیوں پیوں شراب جب چڑھتی نہیں وہ ہے چڑھتی نہیں وہ ہے اور اترتی نہیں تُو ہے بس دیکھا تجھے اور رگ رگ میں دوڑتی تو ہے ایسی چڑھی کہ اب اترتی نہیں تو ہے میں کیوں کیوں شراب جب چرتی نہیں وہ ہے چرتی نہیں وہ ہے اور اترتی نہیں تو ہے تیرا شرور ہی اب میری میں ہے میرا گرور ہے میرے جیون کی لے ہے تیرا کائل ہوں میں تجھ میں سرابور رہتا ہوں تیرے نصوے میں میں پرچور رہتا ہوں تیرا کائل ہو میں تیرے نسے میں سربور رہتا ہوں تیرے نسے میں میں مرجور رہتا ہوں نہ میں شراب پیتا ہوں ہاں میں شباب پیتا ہوں شوق مبوکہ رہتا ہوں کٹان کا پیتا ہوں اس قویتہ کا شیرشک ہے سہنائیاں سنتے ہیں ہم ابھی تنہائیوں میں گسل مطلب سنان کرنا ہوتا ہے رانائیوں مطلب بیوٹی چشمے رانائیوں مطلب بیوٹی گشل کرتے ہیں وہ حسن کی رانائیوں میں گشل کرتے ہیں وہ حسن کی رانائیوں میں اور دوبتے رہتے ہیں ہم ان کی گہرائیوں میں گشل کرتے ہیں وہ حسن کی رانائیوں میں اور دوبتے رہتے ہیں ہم ان کی گہرائیوں میں کیف کا کہنا ہی کیا دن بھر ہستے ہیں کیف کا کہنا ہی کیا دن بھر ہستے ہیں ہم پر عشق بہتے ہیں میرے رات کی جنہائیوں میں اور ڈوبتے رہتے ہیں ہم ان کی گہرائیوں میں سمیں گزرتا گیا سمیں گزرتا گیا اور وقت کا مرحم لگا سمیں گزرتا گیا اور وقت کا مرحم لگا پر جت مرشتے ہیں میرے اب بھی انگڑائیوں میں اور ڈوبتے رہتے ہیں ہم تیزی کے رائیوں میں گزر گیا وہ دور اور گزر گیا وہ دور اور ناپیٹ ہے وہ شخص پر ناپیٹ مطلب کہہ گزر گیا وہ دور اور ناپیٹ ہے وہ شخص پر شہنائیاں سنتے ہیں ہم اب بھی تنہائیوں میں شہنائیاں سنتے ہیں ہم اب بھی تنہائیوں میں اور خسل کرتے ہیں وہ خسل کی دنائیوں میں بچوں میں کچھ بیچینی ہے بچے سائد بھاری کبیتہ نا گرہنٹ کر پا رہے ہیں تو ایسے میں نے اروسکا سے واتا کیا تھا کہ میں اس کے بارے میں لکھی کبیتہ نہیں پڑھوں گا پڑھوں گا آج لیکن اگر اس کے ادھونٹی ہو بیٹا ماں پڑھتے ہیں نا گھروں کی تمنہ ہے نہ میں پریوں پہ مرتا ہوں وہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہے جسے میں پیار کرتا ہوں وہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہے جسے میں پیار کرتا ہوں ہے اس کا نام انوشکا تو انوشکا کے لیے یہ کبیتہ لکھی گئی تھی آج سے قریب چار پانچ بچ پور تو ابھی چھوٹے بچے ہیں آپ کو لگا کہ ان کے لئے سائد ان کو پسند آئے تو پچوں سے میں چاہوں گا کہ وہ وشیس طور پر اس کو اکھان دیں وہ میری پیاری سی بیٹی کیٹی ہے مجھ کو وہ پلیکی پلیکی کیٹی ہے وہ میری پیاری سی بیٹی کیسی ہے مجھ کو وہ پلیکی اس کی باتیں بڑی نیرالی ماں کو بھی وہ میگ پلاتی ہے کھاتی ہے ریڈ کری تھائی کھاتی ہے ریڈ تھائی تیری کھاتی ہو نا بچوں کھاتی ہے نا بچوں سے مجھ کو وہ پیپسی ناو بھائی مومو ناو رائس پرائی چوکوز والا دودھ پلاؤ چوکوز والا دودھ پلاؤ سارے پھل پر دودھ بھگاؤ چوکوز والا دودھ پلاؤ سارے پھل پر دودھ بھگاؤ مٹر پنیر بیگن کا بھگتا تیا کو ہر روز کھناو کھالی ہاتھ جو گھر میں آتا کھالی ہاتھ جو گھر میں آتا اُلٹے پیر وہ واپس جاتا پیجا پاستا ہر دم آتا بریانی کا سواد ہے بھاتا کھالی ہاتھ جو گھر میں آتا اُلٹے پیر وہ واپس جاتا پیجا پاستا ہر دم آتا بریانی کا سواد ہے بھاتا کرتی ہے وہ خوب پڑھائی گڑیت میں سارے نمبر لائی کرتی ہے وہ خوب پڑھائی گڑیت میں سارے نمبر لائی فیڈزی میں بھی دھوم مچائی سیکشن میں وہ اول آئی اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی یہ چیزی تھی چار ورس پور ابھی انسکہ کا نو امریکی انسکہ نے اس کو اپر دیا ہے ایڈمیشن کا انڈرگریڈویٹ کمپیوٹر سائنس میں اور یہ کارنے کی میلن انسکہ میں کمپیوٹر سائنس کے پورس کرنے جا رہی ہوں کبھی وہ دھیروں باتیں کرتی باتیں کرتے کرتے سوتی کبھی وہ دھیروں باتیں کرتی باتیں کرتے کرتے سوتی کبھی کچھ گھپسپ سی رہتی بار بار پر گلے وہ ملتی کبھی وہ دھیروں باتیں کرتی باتیں کرتے کرتے سوتی کبھی کچھ گھپسپ سی رہتی بار بار پر گلے سے ملتی شوق ہے اس کو بستوں کا کھو بیٹ سکول کا ہے شوق ہے اس کو بستوں کا خو باد بار پر بستوں کی دون پینسیڈ ڈگبا خانہ ڈگبا باد باد پر ڈگبوں کی دون نر سیروں میں ساتھ ساتھ ہاتھوں میں میرا اس کا ہاتھ کھیلوں سے پرہیز ہے اس کو پر تیرکی کا شوق ہے اس کو سپوٹ ہے اس کو بہت پیارا سپوٹ ہے اس کو بہت پیارا تھاٹ ہے اس کے پانچ ستارا افمان اس کا نہیں گوالا اس کی خدمت میں گھر سارا دو چوٹی کرتی ہے جب وہ دو چوٹی کرتی ہے جب وہ پیاری گھریا لگتی تب وہ بھولی آنکھیں نشچا دلو سپوٹ میں گھریا سب کی ہے بچوں کے باڑ تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں اس گزل کا سکت ہے تڑک تڑک جیتے ہیں شمی بھی تڑکنا شمی بھی تڑکنا ہم سے آ کر سکھیں شمی بھی تڑکنا ہم سے آ کر سکھیں وہ دھدک دھدک بچتے ہیں شمی بھی جلنا ہم سے آ کر سکھیں وہ دھدک دھدک بچتے ہیں ہم سلگ سلگ جلتے ہیں شمی بھی شمی بھی جلنا ہم سے آ کر سکھیں وہ دھدک دھدک بچتے ہیں ہم سلگ سلگ جلتے ہیں میکش بھی بہکنا میکش بھی بہکنا ہم سے آ کر سکھیں میکش بھی بہکنا ہم سے آ کر سکھیں وہ پیپی کر بھاگتے ہیں ہم پیاسے بھی بھارتے ہیں مرک کسٹوری بھی مہکنا مرک کے پیٹ میں جو کسٹوری ہوتی ہے اس کے اوپر سکتا ہے کہ مرک کسٹوری بھی مہکنا ہم سے آ کر سکھیں مرک کسٹوری بھی مہکنا ہم سے آ کر سکھیں وہ مرمن کر مہکتے ہیں ہم زندہ تیری یادوں میں پل پل مہکتے ہیں اس پر جوار گوھر فرمائیے گا کہ پروانے بھی تڑپنا تڑپ دیکھے گا کہ پروانے بھی تڑپنا ہم سے آ کر سکھیں پروانے بھی تڑپنا ہم سے آ کر سکھیں وہ تڑپ تڑپ مرتے ہیں ہم تڑپ تڑپ جیتے ہیں وہ تڑپ تڑپ مرتے ہیں ہم تڑپ تڑپ جیتے ہیں پروانے بھی تڑپنا ہم سے آ کر سکھیں وہ تڑپ تڑپ مرتے ہیں ہم تڑپ تڑپ جیتے ہیں وہ تڑک تڑک بچھتے ہیں ہم سلک سلک جلتے ہیں وہ تڑپ تڑپ مرتے ہیں ہم تڑپ تڑپ جیتے ہیں